بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا الحید للہ الحمد كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ان يحمد وينبغي له نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرع انفسنا ومن سيئات عمالنا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل اصحابه اجمع وبعد اعجل اللہ الشيطان رجیم ترین من الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون من نبيين بغير حق ويقتلون من نبيين بغير حق ويقتلون من الذين يأمرون بالقسنون من اللہ سفر شرهم من عذاب الالیم لِعَحْكُمَ بَيْمَنْ سِلْمَ وَيْمَنْ لَا فَرِيقُمْ حجت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اولی آیات فَإِنْ حَاجُوْتَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْ اور ان میں سے کچھ نیو ہدایت بھی پاچتے ہیں اور کچھ وَإِنْ تَوَلَّئِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ اگر وہ تَوَلَّلْ مَوْتَوَرْ کے جاتے ہیں یعنی حق پر یہ مانتے ہیں تو آپ کا کام صرف تبیت کرنا تو یہ اشارہ اس طرح ہو جو نہیں پھر کے جاتے ہیں جو ہدایت پایا تو ہدایت پایا لیکن جو ہدایت کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا کافر ہے یا موزی کافر ہے تو یہ آیات اس طرح ہونا یعنی جو ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کے طرف جا رہے ہیں یا کافر ہیں اس کے بارے میں یہ آیات اس کا مطلب اس سے مرتبت ہے تو سوال کے یہ ہی کہ اِنَّا الْنَبِيْنَا اَقْفُرُونَ بِاللَّهِ کیونَ کہا دیریکٹ اللہ سے اللہ کی کفر کر رہنا ہو کفر کی مطلب کیا چھوٹانا انکار کرنا یا کسی حقیقت کو چھوٹانا فردہ ڈالنا ظاہر نہیں ہونے کی کوشش کرنا تو باہر کہ اِنَّا الْنَبِيْنَا اَقْفُرُونَ بِاللَّهِ جو اللہ کو نبی مان رہے ہیں یا اللہ کو چھوٹانے سے کوشش کر رہے ہیں تو آیات کیوں کہا گیا اب ذرا غور کرے خود تو اللہ کو ہم نہیں دیکھتے ہیں مگر اللہ کو دیکھنے کیلئے کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس زمین پر کائنات پر جگہ جگہ اس لئے بار بار کہتے ہیں اَوَلَا يَنْبِيْهِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ اللہ نے دے دوں تخلیب دوں ہی دیکھ رہا تھے یہی اللہ کے آیات نشانیاں تو ان آیات کو دیکھ کے لئے پتہ ہوتا کس کا خالق ہے یعنی اللہ رجوع اللہ جاننے کیلئے ان آیات سے گزرنا پڑتا ہے تو جب ان آیات کو نہیں مانیں گے تو اللہ کو کب ملیں گے اللہ کو ملنے کیلئے پہلے ان آیات سے تو گزرنا پڑے گا یہی آیات دیکھ کے ہمیں بتا چلا گا کہ واقع ہوئے خالق ہے جب وہ آیات تو چھپا رہے ہیں تو خالق تک تو قدی بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے انہیں لگو ایک فون عزیللہ تو اپنی حکمت لاحب نہیں ہوگا تو اللہ کو جاننے کیلئے پہلے اللہ کی آیات کو دیکھنا ہے کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا جو چیز نظر آتی وہ دیکھو تم پھر اللہ نے دیکھیں گے عقل سے دیکھیں گے شعور سے ایمان سے یقی سے دیکھیں گے اور بید رہے ہیں اس لئے لفظ انہیں لگو اکفروع باللہ یہ کہا قرآن مجید کی آیات ہے اللہ کا کلام میں کتنا وزن ہے اس میں اکفروع باللہ میں اکفروع بآیات اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نشانی کو چوپارے ہو پھر کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَا نبیوں کو قتل کر رہے ہیں پھر کس کی بارے میں وہ بات وہی اہلِ کتاب جو ابھی حجر کر رہے تھے نبی کریم حجران کے ساتھ اور ہجائت کو چھوڑ کے پھر جکھا کے جا رہے تھے وہ لوگ انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے یحوت بنی اسرائیب اب کیا سوچتے ہیں رسولہ کو بھی قتل کرتے ہیں بنی اسرائیب نے اللہ کی رسول کو بھی قتل کیا کبھی بہت لوگ بلکہ بہت علامہ بھی سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیب صرف انبیاء نے رسولہ کو بھی قتل کرتے تھے ہم دیشترہ سمجھتے تھے چھوڑے اس کے دلیل بہت پرائی بات ہے تقریباً آج سے چالیس سال ہوگا انیس سو ادھفت کی بات ہے مجینہ یورسٹی میں ایک تقریب ہوا تھا مختلف ممالک سے علماء کو دعوت دی یہود کے شازس پلان اس کی نیت کیا ہے اس پر رکھنی دالنے کیلئے ایک کامپرنس ہوا تھا تو اردن سے بلایا جاں شیخ محمود السووہ شیخ سعید ہوا سوریہ سے شام سے مصر سے جو علماء ہیں سوڑیر جو علماء سے جمعوں تو شیخ سعید ہوا دعوت جب تقریب شروع کی حمد سنہ بیان کرنے کی بات سب سے پہلی لگنی کہا ہاؤلائی یہود یہ وہ یہود ہے قتلت الانبیاء والرسل جو انبیاء اور رسولیں تو قتل کرتے تھے تو انبیاء اور رسول میں فرق ہے نہیں یعنی ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں اور وہ کہہ رہتے ہیں قتلت الانبیاء والرسل انبیاء اور رسولوں کو قتل کرنے میں خامل سے پوچھنے تھا مجھے خود نہیں بتانے کیا اطلال کریں گا ہم نے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہود انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے رسولوں کو بھی قتل کرتے تھے تو اس وقت میں کوئی طالب نہیں ہوں اسی یعنی اسٹی نہیں اب افسوس تو ہے کہ جبنے علماء دیتے ہوں ہیں کسی نے اس غلطی کو اصلاح کر دی یہ پیشش نہیں ہوں کی کسی نے کچھ نہیں کہا چلے میں تو ہم پر ہوں اس وقت مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے علماء جو دیتے ہوں کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے رسولوں کو نہیں قتل کیا صرف انبیاء کو قتل کیا سب سے پہلے رسول کون ہے نوح علیہ السلام آدم تو رسول ہی نبی ہے ٹھیک ہے پہلے رسول اللہ اللہ کی کسی نے قتل نہیں کی صحیح چکر موت ان کے بعد آیا کہ انہوں نے حوضہ علیہ السلام وہ ابھی اسی کرا ان کے قوم کو اللہ نے برباد کر گیا لیکن ان کو بچا گیا فَلَمْ مَجْعَ عَمْرُونَنَ نَجْجَيْنَهُودَ مَالَّذِينَ عَابِ مَمْمَعَ جب نہ رہے ان صادر اور میں نے حوض اور ان کے ساتھ کے ملے لی ان کو بچا لیا باقی قوم کو حلاق کر دیا پھر صالح علیہ السلام آئے جو اُکْسِنُوا نِکَالْكَ جِفَایَا تَعَادْ سے وہ سی کبھی انحال ہے ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کو حلاق کر دیا نابل کر دیا اسی کرا جتنیم دیا رسولها موسیٰ علیہ السلام ووہبنا له ادراهیم ویاقیب وقلن هدینا ونوعن هدینا من قبل ومن برية داود وسليمان وایوه ويوسف ومیسا وحاروب کجاری کلی وہ سارے رسول ہیں اس میں سے ایکش بی مقتول ہی مہمت تھی کہنا فطری موت ہے سب کے قدورے آج تک موجود ہے مارا کس کو اندیا پھر رسولوں کی مہین مارنے کی وجہ کیا اس کے دشمنی صرف اندیا سے ہے رسولی کی اس کی خلاف بات کرتے ہیں کیا رسول اندیا سے دشمنی اور رسولی سے دوستی ہے کہ رسول کو چھوڑ گیا ایسی بات نہیں رسولہ کو مارنے کی بہت کوشش کی کیا فرعان نے کیا نہیں کیا موسیٰ کو مارنے کیلئے بلکہ ضروری اقتل موسیٰ مجھے چھوڑے میں موسیٰ کو مارا قبل کر با ولی دورب دہو فرعان نے بھی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کو جندہ دلانے کی کوشش کی محمد علیہ السلام کو دعوت دے کے منابطین اوپر سے بہت بڑا پتھر گرات مارنے کی کوشش کی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اسی طرح ہر رسول کو مارنے کی کوشش زیادی کی قَالِ یا شعی مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِنْمَا تَقِيم یا شعی علیہ السلام کوئی کہرے یہ بھی رسول اب کیا کہرے ہمیں کو سمجھ نہیں آرہا مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِنْمَا تَقِيم وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِيْنَا بَعِيثًا تم تبھیبت مزور ہو وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَنَّا تمہارے لئے پچھ قَدُلے اور انہی وجہ کہ ہم آپ کو رجل کر کے مار ڈالتے ہیں اس کا مطلب مارنے کے ہر رسول کو کوشش ضرور کی لیکن اس کے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالی اس کے حفاظت کرتے ہیں رسول کی وجہ عادت عالمی قانون ہے انٹرنیشنل پیغام لے کے جانے والے کو کوئی نہیں مارتے ہیں آج بھی ایک ہے موجود سکیر کے کچھ پیغام لے کے جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک ایک حاکم کی پیغام دوسرے حاکم کو پہنچانے والا جتنی ناراضی کیوں مگر رسول کو نہیں مارتے ہیں ایک اتفاق ہے یہ ایک رومنٹ ہے فارد دولار اگر رسول کو ماریں گے پھر کوئی اپنی وہ پیغام لے کے جانے چلے تیار ہوگا چلو آج کل تو ٹیلی فون ان کے سکتاب ہو سکتے ہیں مگر اس وقت جب تک تحریر لکھ کے کسی بندے کو گلڑے میں دکھا کے یا وہ اپنے دکھا کے بیج دیتے ہیں دب جا کے خبر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر رسول کو مار جائیں گے تو کوئی بھی رسول جانے کے تیار بھی گلے میں گئی آپ تو یہ دشمین والی بات ہے اور ہوا کیا پتا ہو مشٹائے ہو کہ اسی وقت مجھے قتل کر میں مل جاؤں اس لئے یہاں اتفاق رسول جو بھی پیغام لے کے آتے ہیں اس کو نہیں اس کی نسائیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ملوک اور اپنی خطور جو دیجئے تدعوت نامہ قیسر کو کسرا اگر پوکس وغیرہ تو کسرا جو اس خط کو پھار دیا اس کے جائنٹ میں مشٹہل ہے اس وقت خط کو پھار دیا اور اس کے بار جاتل اور بتاؤ کے لئے ابھی سب کو سکھاؤ سبق سکھام گا کے اتنی درم ہونے کے بعد اس کو قتل نہیں کیا کیونکہ بلائیے کل تے اکبرو روزباللہ آج ہمیں سبق سکھا رہی ہیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں یہ کہتے رسول کو تو کچھ نہیں کہا لیکن خط کو پھار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ذریعہ پتا کرتا تو حضور نے کیا کہا لَقَدْ مَنْزَقَ الْرِسَالَةِ مَنْزَقَ اللَّهُ مِلْتَهُ میری رسالت کو میری چکھی کو پار دیا اس نے دعوت ناما کو تکڑا تکڑا کر دیا اللہ تعالی اس کی مملکت کو تکڑا تکڑا کر دے گا حضور نے کہا تو اتنی گرم ہنے کی محجوب جو پیادان لے کے لئے اس کو کچھ نہیں کہا اب رسول تو واپس آ گیا اس کی سپیچے دیتے ایک نامن سے کلشکر بھی بجھ دیا دو قیادت کی سپاس اللہ کے قیادت میں جلالا اس کو گرفتہ کر کے لے کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پہنچ گیا گرفتہ کر دیتے لیے بولا تم نے گرفتہ کر کے کہا جاؤ بولا کس آپ کے پاس کس شرون بولا اس کو اللہ نے تیچ لیا یعنی مار لیا اللہ نے جب جب جا کے تحقیق کرتے ہو جیسا کہا حضور صلی اللہ محبات تو کہے کہ مطلب کہیں بھی رسول کو مہم آتے ہیں صلح حدیدیہ میں کیا ہوا تھا حضی عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ کو صفید رسول بناتے دی دیا تھا صلح کی بات کرنے کیلئے پر اس کو قتل کر دیا اب نبی کریم صلی اللہ وسلم کہتے ہیں اب یہاں صبر کرنے کیونکہ رسول کریم مار کر جب قرآن نے رسول کو قتل کر دیا اب ہم سبق سکھاتے جائیں گے حالات یہ جن کیلئے نہیں آئیں عمر عدی کرنے کی آئیت مامل صرف تنوار ہے نلام کہتے ہیں نلام رکھ نیام 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 عزت اللہ جن کیلئے تیار نہیں آئیت کی جوزی اب نبی کریم سم کہتے ہیں جب انہی رسول مطق کر گیا ہم تو اب جن لڑیں گے چھالی نتیجہ جو بھی ہو اور سارے صحابہ کرام ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعات کرتے ہیں بعد میں حضرت عثمان آئے کہ رسول کی اہمیت ہے جب یہ لوگ رسول ہے اور بیجا کس نے اللہ میں اگر کسی نے گستاخی کی اسی رسول کو اگر مار دیا قتل کر دیا تو بات کی رات ہے جس نے بیجا وہ آکر اس سے بدلہ لیں گے انتقام لیں گے اس وقت نہیں کہتے کہ پتہ نہیں لیں یا تو آج دور ایسا ہے کہ علی جو ہوت وہ ہاتھ پتہ چلا وہ ہاتھ اس وقت ایسا نہیں جب رسول کو بیجنے والا اللہ جل جل آل جب ایک عام محلوق باتشاہ کے رسول کسی باتشاہ نے اگر اس کو یا تو احساسوں کے حفاظت کرتے اس کی جمعہ داری ہے اللہ تعالی سے زیادہ طاقت ور اور غیرت رقیہ اور کل نہیں ہے اس کے رب العالمین اپنے رسول کو حفاظت کرتے ہیں یہ وجہ کی تاریخ میں ثابت نہیں ہے کسی کافر نے کوئی رسول کو قتل کر سکا ہا ابتہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کے درست کوئی پیغان دیکھ نہیں آیا وہ پہلے کی شریعت موجود ہے اس پر کم عمل کر رہے ہیں قائم میں کوئی نیا دعوت نہیں لگائے تو اس تاریخ رسول کو اللہ اللہ حضرت کرتے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا میں بشارت دی کہ میں آپ احضرت کروں گا باقی رسول کو تو حضرت کر لے مگر بتایا نہیں اس کو مطمئن ہو تھی کہ بہتر رہو لیکن نبی کریم صلی واقعیدہ اتنے نام کیلئے آیات نازل فرمائے سورہ مائدہ کے آخر میں یا رسول یا رسول تو سمجھ رہے ہیں بل ما ام زل ای رب تش تمہارا رب کی طرف سے جو نازل کیا جا رہا اس کو تم تبلیغ کرو دعوت دولو کو اگر اس طرح ملی کے لئے کریں گے آپ تو یہ آپ رسالت میں کتاہی ہو گیا آپ لوگوں کی حکم نہیں کہ رہے ہیں اللہ یا عقسی من الناس لوگ آپ کو قتل نہیں کہ سکیں گے میں آپ کی حباظت مجاری لے رہا ہوں جب یہ آیات نازل ہو گا اس سے پہلے کچھ صحابہ کرام محبت نبی حباظت کرتے تھے در کی در روضہ میں پہرہ دیتے تھے جب یہ آیات اللہ نازل فرمائے بولا آپ لوگ جائیے اب آپ لوگ ضرورت نہیں یہ مجھے یہ میرے حباظت اللہ نہیں لی تو یہ یهود میں اچھے تعلامہ ہے اس میں ایک شاعرہ بھی تھی بہت ذہین عورت اس میں جب یہ خبر سنی کہ اللہ نے حضور محمد سلم کیلئے ایک آیات نازل فرمایا جس میں حفاظت کی امہ داری ہے اس کے بعد اپنے حفاظتگاروں کو حق کر دیا تو وہ عورت کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ و سلم اگر ساری دنیا کو دھوکا دے سکتے ہے کہ میں رسول ہوں اپنے آپ پھر کبھی دھوکا نہیں دے گا وہ اپنے آپ کو دھوکا نہیں دے سکتے ہیں جب بجید آپ کی حفاظت کرنے کو بگا دیا اس کا مطلب یہ آیات اللہ کی طرف سے حق ہے جب اتنا وصوخ سے سب کو بگا ہے ورنہ اپنے جان کس کو پیاری نہیں صرف اس آیات ناظر ہونے کے بعد اسلام کو بل کرتی عدلہ نام میں اور غیر آیستہ پھر یہودی نے اس کو قتل کر دیا اسلام لانے کے اجازے محمد صلی اللہ کو رسول ماننے کے اجازے اس عورت کو شایز کی تحت قتل کر دیا تو اسی طرح آیات میں جب کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ پران نظر میں جہا بھی یہ لفظ ہے ہر جگہ یہ نہیں نہیں وَيَقْتُلُ الْأَنْبِيَ وَيَقْتُلُ نَّبِيِّينَ سیغا جمع مثل رسول تہینی رسول والله تعالی تعالی تکتے فرآیات كتب وَيَقْتُلُوا النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق تو بِغَيْرِ حَق كنت قتل حق به كتب وَيَقْتُلُوا كتب جب حضور پر خلال فوائل کہا رسول اللہ من شر الناس يعني اللہ کی نظر میں سب سے برا شخص انسان کوئی ہے تو حضور نے کہا مَن قَتَلَ نَبِيًا اَوْ قَتَلَهُ نَبِيًا سب سے برا شخص جس نے کسی نبی کو قَتل کیا یا نبی نے اس کو قَتل کیا اَوْ قَتَلَهُ نَبِيًا کیونکہ نبی رہن بھی ہوتے ہیں شخ رفقت حمی شخص مات کرنے والے در گزر کرنے والے برخیت کرنے والے اس پر مطلب او نبی نے اگر قَتل کیا بہت نہائیت مجبیری نے قَتل کیا یعنی بہت بڑا مفسید انسان ہے اس کو اگر قَتل ہی کریں گے دین کی لئے نقصان دیں تو اس حالت میں اس کو قَتل کریں گے اس لئے کہا جو نبی نے قَتل کیا یا نبی نے اس کو قَتل کیا یہ سب سے شرم انسان اللہ کے نظر میں ایک تو نبی بغیر حق بلا وجہ بغیر حق نبی کو قَتل کرتے تو اس سے واضح ہو گیا کچھ قَتل حق بھی ہے ہی ٹوہ پائنٹس ہی تین صورت ہے قَاتل النفس بن نفس قصاص کسی کو قَتل کیا قَاتل کو قَتل کریں گے یہ حق ہے حدود ہے سب سے پہلا اس کا حق کرایا بلا نفس بن نفس قَاتل دوسرے نمبر السیب الزانی زانی جو شادی شدہ قَتل نہیں اس کی سنسار ہے ابتہ موت تو ہے پتر مار کو ختم کر جانا مار دال اگر شادی شدہ نہیں تو اس کے لئے ٹھوڑا ہے نمبر تین المرتب المفارق لی جماع صرف مرتب بھی نہیں دین سے پھیر جاتے ہیں اور اس جماعت کو چھوڑ کے کو پاک ساتھ جاتے رہتے ہیں اس حالت میں نمی ہے تو چھوڑ نکل گیا تو تحاد انصاف اس کو قتل کرنے کی اس مرحبہ 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 اور کیا بتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دیکھ مبارا لوگ کی جائے جاؤ توبہ بھی کر لئے جاؤ مسلمانوں کے جدہ دیکھیں توبہ کرنے کی انکان نہیں ہے دیکن جب ان معاشرے کو چھوڑ کے آپ کاظر معاشرے لے جائیں گے وہاں لوگ چھوڑتے نہیں ضرور ان سے سوال کریں گے یار آپ تو اسلام کو بھی کر لیا تھا چون چھوڑ گیا اور وہ اپنے آپ کو بری ظاہر کرنے کے لئے اپنی خانی نہیں بتائیں گے سارے اسلام کے خانیاں بتائیں گے لیکن ارے اس میں یہ ہے وہ ہاں یہ ہے جو اس کو یہ نساء آپ جو آج کال یہ طلاق ہو جاتے ہیں شہر کے پہتے ہیں وہ عورت نے کیوں طلاق دیا اور اپنے خانیاں نکالیں گے جو اس سے بری ہیں بیچاری صرف اپنے پوزیشن مضبور کرنے کیا تاکہ دوسرے جگہ جب وہ شادی کرنے کی پیغام دیں گے تو جلدے وہ خبیل کر لیں گے اپنے خانی نکالیں گے تو کون اس کو خانی نکالیں گے کسی نہیں ہے تو صرف اپنے پوزیشن مضبور خانی نکالیں گے تو یہاں بھی جب وہ جا کے لئے سوال کریں گے تو میں اسلام کیوں چھوڑ گیا اور میں تو اس کو اچھے صحیح دین سے اس کے قبول کر لیا تھا اگر اس میں تو یہ خانی ہیں وہ خانی سب دوچ ہے حالانا کہ اسلام نے کچھ خانی نہیں ہے ہے نہیں ایسی دوچی الفائز نکال کے اسلام کو بدنام کر رہی ہے اور دوچ اس میں کوئی اس لوگوں میں سے کوئی اگر کبھی سوچا بھی کہ وہ اسلام قبول کر لوں گا وہ بھی کیا کرے گا حرم جب شہدہ شہدہ مناحلی علیمی سے بند دوائی دے رہے ہیں مسلمانی سے بند دوائی دے رہے ہیں کہ ہاں تو سارے خانیاں ہیں کٹی برائی ہیں تو کیوں اسلام میں داخل ہوں گے تو اس کا مطلب وہ دین پر نقصان پہنچا رہا اگر وہ بازنیر انسان ہے اگر تو بازنیر رہا ہوتا تو وہ دین نہیں چھوڑ گئے ہیں اسلام سے خارج نہیں ہوتا کونسی خراجی اخلان ہے وہ چھوڑ دیا اس نے اس کے وقت خود خراب ہے وہ جب خود خراب اس تو جوٹ بولنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے صحیح ہے چلو فیل بھی آنکھتے ہیں کہ بازنیر انسان ہیں وہ اسلام سے خانیاں بتائیں کہ ہمیں ہے نہیں جوٹ کیوں بلیں گے جب سوائے کریں گے لیکن سوائے کرتے ہیں چھوڑ دے نہیں ایک تجسس ہے چھوڑ دیا چھوڑ دے اس موضوع کو بات کرنے ہیں بیکار ہے صرف اتنا ہی کہیں گے کیونکہ وہ تو خالی کچھ نہیں ملتا بولنے کیلئے تو صرف اتنا کہیں گے ارے اس موضوع کو چھوڑ دے بجنے کی ضرورت نہیں پھر یہاں سلالہ کیا کہیں گے ارے اسلام میں اتنی ساری خرابی ہے جو زبان سے بول نہیں سکتے ہیں دیس طرح کہتے ہیں اتنا واعیت بگ رہتے ہیں جو ہمیں کھینے میں شرم آتی ہیں کہ سننے والا کیا سمجھ رہا کہ بہت بری الفاظ کہا آگلا اب اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کیا بگا ہوگا کیا کہ بولا ہوگا یہاں بھی جب وہ اپنے سرید انسان ہیں میں آگے کچھ کہنے کے غرورت نہیں چھوڑ دے یا نہیں بلنگا یہاں تو اور نوازیر خانی ہو رہا اگر وہ کچھ اپنی غدان سے خانیہ بتاتے ہیں اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی یہ لفتے کے خاموش ہوں گے یعنی ایسی برائی ہے اسلام میں جو زبان سے کہنی سکتے ہیں تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو دین کو چھوڑ کے اسلام معاشرے چھوڑ کے کفار کی ساتھ جا کے ملتے ہیں اس کو موقع نہیں دو اسلام کے بدنامی کرنے کے اس کو پتل کر دو سمجھے یاں تین ہوئے تین قاتل ظالم مرتب یہ بحق اس لیے بہت سے نبی نے بغیری حق یہ نبیوں کو جو قفل کر رہے ہیں کیا ان تینوں اور ساتھ میں سے کوئی سیفٹ ہے نہ تو وہ نبی قاتل ہے جس کو قفل کر رہے ہیں نہ وہ ازانی ہے نہ وہ بلدہ نہ وہ اپنے دین چھوڑی تو مقاضح ہو رہا کیوں مار رہے ہیں اس کو اس لیے لذب بغیری حق آیا تین تو بھائے وَيَا قَتْلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ قِسْتِ انصاف عدل اچھائی عمر بالمعروف کرنے والے جب ایک ظالم ہوگا شرابی زامی جاکو یہ علماء کو کہاں برداشت کرتے ہیں اور بلخصوص آگر وہ عالم اس کو نصیب بھی کریں گے یا تم اچھائی کیا کہو یہ ایسا کر رہا اور کبھی اگر ڈنکی بھی دیتے ہیں اہے یہ تو میرے راستہ مرے کاؤز بن رہا ہے سوئے اور لوگ ان کے بات کو مانیں گے عالم کو مانتے ہیں اگر میرے برائی جا کے کرنے میں تو میرے بشمن ہوں گئے میں تو اس لیے راستے ہیں کہ کانتیں ہٹا دیتے ہیں نبیوں کو بھی شوجہ سے قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اصلاح کے بات کرنے والے اللہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں یا تو نبی کو قتل کرنے کی حدیث شریف میں آیا بولہ نبی کو جب قتل کیا تو مسلمان جو ہے نبی کے لیے تبیہ کرنے والے وہ لوگ احتجاج کیا تم نبیوں کو قتل کر رہے ہیں بولہ چار تم نے اس کے ساتھ ہو ایتے ایتے انتے ہی کر بولہ ایک دنہ ستر مسلح کو قتل کر جاتا جب اسرائیل نے یہودیوں نے تو اس لیے سوال یہ ہے کہ قاتل انبیاء یہ لیے بھی جس وقت آیات نازل ہو رہا تھا یہ آیات جس وقت اللہ رب العالمین نازل فرما رہی تھے وہ جو انبیاء کو قتل کرنے والے یہود دنی سے موجود ہے اس وقت موجود نہیں ہے کیونکہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیشہ کے بعد حضور اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے تو کوئی اور نبی نہیں آیا اس کا نطلب کسی نبی کوئی قتل نہیں چھنے تو یہاں اللہ تعالی اس کی طرف اشارہ کرتے کی وہ آیات نازل فرمائے جو حجر کر رہتے ہیں حضور اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان حاجے کا فقل اسلام تو اسی دور کی وہ رہے ہیں نا تو اس دور کی احمد تو اس میں قتل اگر میں شامل نہیں ہے تو اللہ تعالی ان کو اس میں شامل کیوں کر رہا ہے اگر آپ کہیں گے اس لیے کہ کون کیا اولاد ہے پھر یہ بھی نائی شامل نہیں ہے بھئی ان کے اولاد ہے میں کہاں انہیں تو قتل ہی جائے بعد میں قتل کیا بیٹا نیت ہے اچھا ہے مسلح ہے صالح ہے اس کی چاہتے ہیں بلکل صحیح ہے اب نبی کو قتل نہیں کی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا دادا نے نبی کو قتل کیا اس کی باوجود اسی دین پر آپ قائم ہوں جب واضح ہو گیا کہ میرا دادا پر دادا یہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے جب نبی کو قتل کیا اس کا مطلب وہ برا انسان ہے جس نے نبی کو قتل کیا وہ سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ اس نبی کے دین کو یہ قائم رکھے لو اگر اس نبی کی دین کو قائم رکھیں گے اس نبی کو قتل کرنے کی ضرور بھی کیا صحیح ہے جب نبی کو قتل کیا اس کا مطلب ان سے نفرت کی ہے ان کی دین سے بھی نفرت ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کیا آبا والداد انبیاء کو قتل کرتے تھے تو اس کا دین صحیح نہیں ہو سکتا ہے ضرور اس میں تحریب اور تبدیل موجود ہے یہ ہونے کی باوجود آپ اس دین پر قائم ہوں پھر آپ بھی ان میں سے ہوں تو یہاں ان کے اولاد منے کی وجہ سے نہیں لیکن اس کی دین پر قائم رہنے کی وجہ سے اور رسول کو نہیں ماننے کی وجہ سے ان میں شمار ہوگے قاتل ان میں انساف ہے یا نہیں ہے یا تھوشکم تم صحیح جن میں تو آجاؤ پھر آپ کو قاتل ان میں شمار نہیں کریں گے ایک لیڈر بہت ساروں لوگوں کو قتل کر کے یہاں سے باگ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں لندن جاتے ہیں ٹھیک اب اس کو ماننے والے جو موجود ہے اگر جب وہ کہن گیا ہے وہ لیڈر چون گیا اگر سے کیونکہ وہ قاتل ہے قاتل اس کی ذمہ داری اُس پر ہے گردن پر ہے تو ایسے غلط آج دیو کو ہم لیڈر کیوں مانیں گے پھر ہم اس کو کہیں کہ تم بری ہو اور اس میں قاتل ہونے کی باوجود اس کو اگر لیڈر تسلیم کریں گے وہ جو حکم کا فرسپک رہیں گے اسی جس کو عبان کریں گے تو یہ جو قاتل ہے یا نہیں بھئی کیا کہیں گے آپ یعنی آپ تعلیم کر رہے ہیں اس جرم کو اس کو بری سمجھ رہے ہیں آپ تابقاتے ہو لیکن یہی پوزیشن یہاں اسی رہنگیوں کے ساتھ وَيَقْتُو بَبَشِّرْهُمْ بِعَزَادٍ عَلِيمٍ یہ آپ نے بہت آیات بھی لیکن ہے یہ قرآن مجید کے ایک اس نوب ہے جہاں بشارت خوشخبر ہے وہاں بی اور جہاں عذاب میں وہاں بھی لفظ بشارت استعمال کرتا ہے میں نے بہت واضح نہیں بتا جاتا آپ کو تاکہ جب خبر اچھانک مل جاتے ہیں وہ زیادہ باری ہوتا ہے بری خبر تمہین سے ہستے ہستے سنیں گے تو وہ بردائج کر سکتے ہیں لیکن اچھانک جب خبر پہن جاتے ہیں تو وہ بردائج سے بار ہو جاتے ہیں میر آپ کی پاسی کی حکم ہو گیا تو وہ پاسی سے پہلے بن جاتے ہیں حج کے لے جاتے ہیں لیکن توڑا سوڑا ساستے ہو سکتا کیا پتا آپ کا وہ پانسی ہکم بھی ہو سکتا ہے یا کیا پتا بردائج ہو سکتا ہے اس اندام بردائج کر سکتا ہے تو اللہ تعالی یہ ہمیشہ کفار اور ملافقین کو یہی انڈال میں بشارت دیتے ہیں تو وہ شرم دیکھو سورہ کا ہم نے کیا کہا بلہ وَإِن يَسْتَغِيْسُ لِغَاسُ بِمَائِن كَلْمُ جب وہ مدد مانگیں گے کفار قیمت کی جنگے حشر میں پریشان ہے کیا وقت جب پیاسہ ہوں گے مدد مانگیں گے جو استغیس ہو استغیس کے کیا مطلب استعانا استغانا اس لئے آپ جو قادر بلانے کے غوث آزم کہتے ہیں لوگ یعنی اللہ تعالی کچھ نہیں دے سکتے ہیں لیکن آپ جو قیمت کی جنگیں سب کچھ دے سکتے ہیں غوث آزم کتنی افسوس کی بات ہے کہاں جو لوگ جا رہے ہیں یہ سوچ کہاں ہیں لوگیں سبحان اللہ داد کیا ہو رہی تھی استغاثہ وَإِن استغیس ہو جب مدد مانگیں گے کامت کی جنگی یغاث ہو مدد دیں گے ہم دیکھو کتنی خوشی کی بات ہے نا جب مدد مانگنے والے کو انداد مل گی رہے ہیں خوشی ہو نہیں گلو وَإِن استغیس ہو یغاث ہو ہاں مدد دیں گے پھر دماغوں کر دیں گے کیا مدد دیں گے دماغ انتل مهم ابرتے ہو اپنی پلائیں گے بیس الشراب وَسْحَاَتْ مُرْتَفَق جب کہنا مانگیں گے تو کھاٹ کے دارے گو شجرت الزقم طعام منعثیم تو پہلے جب یہ بات ہے پہلے خوش خبری کی بہر ہاں آپ کو مدد کریں گے آپ کی تاکہ ہم تحجی ہو وہ تو پہلے لے خوش دیں گے جب خوش دیں گے کہ اللہ وطیو اوخہ طویب یہ بقرآن مجب کی عجیب اسم mere کفار قسعت نمون لیلہ فباہ شروع بے عجاب آلیم اولئے کا اشارہ کس طرف یہاں یکفرون بی آیات اللہ حدثت اعمالهم في الدنيا حدثت ترجمہ یہ حصے دون ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں برباد ہے اور ان کا کوئی مردگات نہیں ہے حدثت کیا نہیں ہمیں زائے کر دیا کوئی نام نشام باقی نہیں رہا اس کا آخرت میں تو سمجھ نہ آ رہی ہے لیکن دنیا میں کیوں دنیا میں کچھ لوگ کوئے نہیں کرتے ہیں آخرت میں زائے ہو گئے اور ان کو رواضح ہیں اس دنیا میں کہتے ہیں اس زمین میں جو بھی کچھ بھی تھام کرتے ہیں کسی مقصد کی تحت کام کرتے ہیں کہ یہ کام کر کے یہ فائدہ ہوگا ایک تحقیق کرنا کسی چیز پر اس کو فتہ بھی اگر کانیاب ہوں گے تو میرے اتنی فائدہ ہوگا یا تو کوئی مزدور بھی کرتے ہیں اس کے ذہن میں ہے کہ یہ کام ختم ہونے کے بعد یا سو پانچ بیر نکمت میں جہاری پت کی ہے یعنی کچھ ملنے کی توقع ہے تو اجاب کس سے نہیں رہو جس کے ساتھ بات ہوئی مالک سے مزدور مالک سے پیسے گنے تو ایسا بے غیر مقصد کو مالک کسی نے تبیہ کہا کچھ کرنے کے لئے ایسے فرق رہنگے ایسا تو کوئی نہیں کرتے ہیں آگر کر سکتے ہیں بے مقصد کام یہ دنیا میں بھی بہتنی سارا چاہیے کر رہے ہیں لیکن اللہ اس کے وہن میں نہیں ہے کہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطارق ہم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ایسا کر رہا ہم کر رہے ہیں یا تو اس کے ذہن وہ ہم دماغوں بھی نہیں ہے نا تو پھر کامت کے لئے جب ہم کریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ اتنی سارا میکیا کر چکے ہیں یچینوں کو دیکھتے ہیں دیووں کی ندد کرتے ہیں وہ کب بہت سارا باتا لیں پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ آپ کیوں کرتے تھے میرے کہنے پر کرتے تھے میں یہ اللہ کے کہنے پر کرتے تھے پھر مسئلہ بھی مانگ رہتا تھا تم جس کیلئے کرتے تھے تو اس سے مانگ رہے ہیں تو عصاف اللہ کے عصافی ہیں ہاں اگر اللہ کے حکم کیلئے کرتے تھے تو اللہ بھی ضرور دیں گے آپ کو اس لئے حضرت شرم سب سے پہلے آگ وہ چھوڑے کریں گے عالم ہے شدید ہے جللہ کے راہ پر شہید ہو گیا اور اسے سوال کریں گے کیا تو تمہیں دعوانی بھی آتا طاقت بھی اللہ کے راہ پر گئے رہت کر گئے کہ شہید ہو گئے ابراہ تم جوڑ بول رہا تعلیت یہ ہے مختصر کر رہاں اسی طرح کارے کے بارے میں بھی کہیں گے میں پڑھتے تھے ہمیں کو کچھ تعلیم دی اہ تم جوڑ بول رہا صرف آپ کو کارے کہنیتی نہیں کرتے تھے اور کہا بھی گیا تم جس مقصد کی نہیں کرتے تو وہ اقصد حاصل ہو گئے ہم اس سے کہلے گے تو اسی طرح ملجق اللہ کے راہ پر خرش کرنے والا ریاب آ رہے ہیں اس کا در سب جائے گا تو یہ جب یہ مسلمان ہونے کی باوجود نیت میں پتور ہونے کی وجہ سے اس کے عامال اللہ کیا رہا قبول نہیں فرما رہے ہیں یہ کافر کافر ہے اس نے بھی تمہیں کریں گے اس کے بلے حدث اعمال کہ آفرہ بلکل واضح ہیں لیکن جو دنیا دنیا یہ کیوں جائے کر رہا ہے حدث اعمال جو دنیا اور آفرہ کیا باہر آیات پر اس طرح نہیں یہاں اس میں دنیا یہ اس سے واضح ہو رہا کچھ لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں اصلیہ پیار کر رہی ہیں ایکن پیار کر رہی ہیں اس مقصد سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کیلئے اسلام کو دبانے کیلئے جب آپ کی یہ مقصد ہے یہ خدمتی انسانیت نہیں یہ دشمنی انسانیت کی اس لئے آپ کے عامال دنیا میں بھی اس کا قیام حیثیت نہ رکھیں گے بہتار کر دیں گے اور جو کچھ کھراؤ گئے آپ دنیا میں تو مل رہی ہیں اس کا موٹی بنا کے بھٹ بنا کے چرائی یا تھکتے ہی ہے نا اور یہ بھی دیکھیں آپ یندر میں دیکھیں جس کو بڑے لیڈر ہیں لیکلر کی تصویر رکھتے ہیں سلام کرتے ہیں تصویر کی سلام کرتے ہیں یعنی تم اپنے ہی جو کرتے گیا اس کی آج دنیا میں صلح حاصل ہو رہی ہے اور اللہ کی پاس کچھ ملنے کی توپہ نہیں رکھنا تو اس لئے جب کچھ لوگ بخصوص صابر حضرات بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ ترازو کی ضرورت نہیں ہے ترازو اس دن حق یلا دن ہم رکھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ فَقُلَكْ مَوَازِينُهُ فَحُوَا فِي عِشَةِ الرَّابِيَةِ تو ترازو کس وقت ضرورت ہے ایک بلنہ کی نیکی بھی ہے بدھی بھی ہے دنوں ہیں تو اس لئے وہاں ترازو کی ضرورت ہے اس کی نیکی زیادہ ہے یا دنی زیادہ بھیکنی تھی نہیں لیکن وہ بلنہ صبر کرتے 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 سارے سب ماف کروا کے آگیا جو کنی صبر کرتے کر اللہ تعالیٰ ماف کرتے تھا حدیث میں ہے نا اب جو جو صبر کرتے اسے لگا آپ کی گناہ ماف تو یہاں تک صادق جب بن گیا اور اللہ حجب بن گئی نیکیا تو ماشاءاللہ بہت ہے لیکن بھجی قضی نہیں یہ مجھے نہیں کہ اس نے بھائی نہیں کی لیکن اجمائش میں صبر کرنے کی وجہ سے اور توبہ استفاہ کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اللہ نے مٹھا گیا ختم کر دیا بلکہ کچھ گناہ تو میکی میں بھی تبدیل کر دیا صرف میں بھجا نہیں دیا میکی میں سورہ سورقان نے تبدیل اللہ سیات حسنا اس کو سیات کو حسنات میں تبدیل کر دیتے کہ اس کے لئے براہ کس کو بھی ہم تراؤو رکھ کے رہے ہیں دوسری پرنمی کیا رکھیں گے ایک میں تو اس کے نیکیاں ڈال دیگے دوسرا خالی اس دورہ آپ کو اتراز ہے اس کے لئے بغیر تراؤو جہنم کی لئے بھی ہے سورقان میں اس کے لئے بغیر تراؤو جہنمیں پیر دیا جائیں گے یہ کسی نیکی سے کچھ ہے نہیں سارے درائی اگر بدی ہے تم تراؤو کیوں یا اس کے لئے بغیر تراؤو جہنمیں پیر دیا جائیں گے مصیبت ہی آگیا کوئی مدد نہیں کرے گا یعنی دنیای مصیبت میں بھی اس سے اللہ تعالی مددگاروں کو ہٹا دیں گے اس کی مدد نہیں کرو اور بالخصوص آج کی جو سارے مفاد پرست ہے جب تک آپ اس پوزیشن میں دینے کے پوزیشن میں ہیں یا اچھے عوضہ میں ہیں کرسے میں ہیں تو سارے ملافقین آجائیں گے کہ اگر کچھ بھی ہو گیا سب کے سب جانے کیلئے اس کو تیار نہیں ہوگا یعنی یہ بے یار بے مددگار جب اب ایک کیس چلنے کی بات ہو رہی ہے تیری شرف کے اوپر سب اپنا اپنے ہاتھ کھیچ لیا کہ لہا ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اخبارات بھی پڑھانے ہیں جھنگ میں بھی پڑھانے ہیں مفتی منیب الرحمن کا ایک بیان میں نے پڑھی آجی جہنگ اخبار میں کیا کہا بولا جتنی افرہ تفری ہوئے جتنی پریشانی ہوئے اس ملک میں آجی یہ سب مشرف کے اداسے ہیں جب مشرف صدر تھا اس وقت اس کے ہاں میں ہاں ملاکنے والے ہیں وہ جو بے کہتے ہیں حاضر کو سہی اس لئے اس کو اعلیٰ نصر مفتی پاک اسلام بنا دیا اس کو اور وہ اتحلال کر دیتی کی مینبر یا صدر پتہ نہیں کیا چیرمن اب وہ جب کرسی میں مہین ہیں اب ساری بہتنی پریشانی اس ملک میں ہر اور سارے مشرف تھے تو اس وقت ہی نہیں کہا تھا اس کے سامنے کلکہ بھی یہ بات نہیں کہا تو اس چمواز ہورا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس کے آماز ضائع کر رہی ہے اس کے لئے دنیا میں بھی مددگار نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سب کو ہٹا دیتے ہیں مدد نہیں کرو اس کا اس کا حساب میرے پاس ہے اس لئے کہا نا لہم من ناصرین علم ترہ ایواللغین اوٹھو نصیبا من الکتاب علم ترہ کا تشریح پیلے میں کرتو کہتا کہ اب مدد ایک رجوع ہے محمد رسلم اور چون کہا وہ بتا دیا تھا اس لئے یہ نہیں سمجھا کہ اس وقت نبی موجود ہے اس لئے یہ کہا کچھ اعمال ہوتے جہاں نبی موجود ہے جس طرح یہ آیات جس میں تو حجر پاک موجود ہے خطاب حاضر کے لئے جو سامنے ہیں اب ملی دیکھ رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہوں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے دہرہ دیا گیا تورات سے دہرہ دیا گیا اچھا لئے دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف جس کو ہم نے اونٹو جب اونٹو کہا دیا گیا جب دیا گیا سیغہ کیا یہ فائل مستقص فائل نظر نہیں آرہا لیکن فائل ہے قرآن الكتاب من قرآ عمران قرآ الكتاب لیکن عمران کو ہی تپا دیا جب قرآ کہا واضح ہوگا ایک فائل ہے اس لئے کہ الفائل مستقص تقدیر ہو ہوا واضح فائل مستقص جب اونٹو کہا اس کا مطلب دونے والا ہے کون ہے جب وہ نصیب امیل کتاب تھا اللہ جس کو اللہ نے کچھ کتاب دیا نصیب نصیب اگر کہا نصیب نہیں ہوتا ہم سمجھتے پورا مکمل کتاب ہے اس کے پاس لیکن نصیب کے پرگمہ کیا کہے گا نصیب کی بات نہیں کہا نصیب اٹھا قسمت ہم لوگ اردو میں اس لئے سمجھتے ہیں تمہارا نصیب اچھا ہے نصیب ملکل وہی لگزہ تمہارا نصیب اچھا نہیں ہے یا تو نصیب تقسیم کو کہتے ہیں دیس دینار ہے چار بندے موجود ہیں سب کی نصیب میں پانچ پانچ آگیا یعنی ہر ایک کی قسمت میں پانچ آگیا تو نصیب دو معنی ہوگا ہے یا تو اچھی قسمت مدد نصیب یا اچھے نصیب آلے یا تو تقسیم اس کی حصہ میں اتنا ہے اس کا حصہ دو موقعوں میں جب یہاں بولا اللہ تعالیٰ نے ان کتاب پر بیکھو جس کو نصیب میں کتاب دیا کچھ حصہ دیا مکمل کتاب نہیں کیوں کہا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مکمل چارے دن اس کو یہ دیا موسیٰ کی بھی یہی حال ہے لیکن یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہوگی اس کے مقابل آلی ان لوگوں کی پاس پوری کتاب نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سارے تحریح اور تبدیل کر کے انہوں نے بٹا دیا کچھ معمولی ہے جو معمولی ہے اس میں بھی کچھ بول گیا انہوں نے سورہ مائدہ کے آیات ہے جو معمولی ہے جو معمولی ہے جو معمولی ہے جو معمولی ہے اس میں بہت سارے تحریف کردیا تبدیل کر دیا اور کچھ ایک دم بھول گیا یاد بھی نہیں رہا نصر جو بھول گیا پھر اس کے بعد نصر آلو اس کو کیا سنگیں گے اس میں بہت سارے تحریف کردیا ختم ہو گیا اور کچھ بول لے کے دریا ختم ہو گیا اور توڑا کچھ جو رہ گیا وہ بھی بغاوت اور حقد کے وجہ سے سب کے لئے بتاتے ہی کہ یہ نہ سکھ لیں یہ سکھ جاتے ہو مائدہ پادری بن جائے یا یہ نہیں اسے بہت سارے وہ دعاق ہے جو سارے ختم ہوتے ہوں تو اچھو معمولی حصہ ان کے پاس اہل کتاب کے پاس حقائق رہ گیا اس نے لفظ اوٹ و نصیب انہی کہا وزے نصیب انتے ضرورت نہیں علم ترہیل لگن اوٹ و کتاب کہتے اللہ تعالیٰ نہیں اوٹ و کتاب نہیں اوٹ و نصیب انہی کہا بہت درہا نہیں اوٹ و کتاب بھی کہا لیکن اس وقت جو جو کے بارے میں اللہ حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ جو روزن نظر کی سلم سامنے حضرت کے دور کی بات ہے تو یہ بہت دور مکمل کتاب کہاں آئے گا تو اس لئے ان کی بارے مدر کیسے یہ ہے کتاب کہ آیات غلط ہوگا پر تو اللہ کے کلام ہے اتنی وزن ہے تو جتنی کتاب کی اشیاء اس کے پاس موجود ہے اتنی اللہ تعالیٰ بیان کریں گے مکمل کتاب نہیں کریں اللہ تعالیٰ اس کی بارے میں کمال کتاب ہوئے نہیں اس کی بارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں گے کریں نہیں آؤں گی جس کے پاس کچھ کتاب کے حصہ ہے یودعائینا الہ کتاب اللہ دعوت دیتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف کون دعوت دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نیت میں اس آیات کو تو ہم صرف ترغمہ بھی نہیں کر سکیں پانچ نیت باقی آیات جدید ہیں یہاں ختم کرتے ہیں تو آپ پتہ نہیں شروع میں بہت لیٹ آتے ہیں آج ایک گھنٹا مل گیا میں سے پانچ نیتوں جارہ بجے شروع کیا تھا پانچ کم بارہ صرف ایک گھنٹا اسمی مریضا تیموهی اللہ تلات توفیق با ان شاء الله صدق جزاكم اللہ خیر اقول قول هذا واسطفوه اللہ اللہم لکل حمد عظم محمد الشاکری اللہم لکل حمد كما ينبغ لجلال وزیق لعظم سلطانك اللہم صلی على حبيب ونبينا محمد وعلى آج واصحاب اجمعین اللہم اقفر ذنوبنا ورحمنا استرعیبنا وامر رواتنا اللہم اصرف عنا الصور وقدرنا الخير اللہم اقفر شر واصحب ما شئ وكيف شئ انك على ما تشاء قدير اللہم اصرف لما شاء لنا كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغیش اللہم انك عفو تحب العف عف عف عنا اللہم اقفر لنا والاخوان المسلمين اللہم منا فعوطاننا واصلها ایمتنا وولا ترمرنا اللہم انصر دینك وكتالك وسمة نبيك وعبادك الصالحين اللہم اعز الاسلام والمسلمين وارجل الشركة المفلكين ودمر عداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللہم اقفر لنا والاخوان المسلمين اجمعين وقفر لولدين وارحمهم كما ربنا صغارا وصل اللہم موسیقی